اسلام علیکم پیرے بچوں میں حامد سر گورنٹی کرلز ہائی سکول کلم آباد سے سبجیکٹ اردو ٹوپک جو ہے وہ ہے لفظ قلمہ اور محمل کلاس سکسٹی کے لیے یہ لفظ تو لفظ اور قلمہ یہ کس کو کہتے ہیں پہلے ہم اس پہ آئیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی اس پہ کہا ہے لیکن آج میں پھر سے آپ کو کہوں گا کیونکہ جو قلمہ اور محمل ہے اس پہ مجھے بات کرنی ہے یہ آپ کے سلمس میں بھی ہے تو لفظ پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے پیرے بچوں کہ لفظ کس کو کہتے ہیں انسان جو کچھ اپنی موہ سے ادا کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی انسان اپنے موہ سے ادا کرتا ہے کچھ بھی مکان ہم بولتے ہیں موبائل ہم بولتے ہیں یا ہم بورڈ بولتے ہیں کلم بولتے ہیں کتاب بولتے ہیں تو جو کچھ بھی ہم اپنی موہ سے ادا کرتے ہیں پیرے بچوں اس کو ہم لفظ بولتے ہیں کوئی بھی بات ہم کہتے ہیں سکول ہم کہتے ہیں ٹی وی ہم کہتے ہیں موبائل فون تو جو کچھ بھی ہم زبان سے بہر پیچے بولتے ہیں اس کو ہم لفظ بولتے ہیں جو کچھ بھی ہم ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے اس سے لفظ کہتے ہیں لفظ کی پھر پہ دو قسمیں ہیں کلمہ اور مہین یہ لفظ کی قسمیں ہیں کلمہ جو ہے یہ لفظ کی قسمیں ہیں کہ معنیدار لفظ کو کلمہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی لفظ معنیدار ہو اس کو ہم کلمہ بولتے ہیں پیارے بچوں مثال معنیدار لفظ ہم بولتے ہیں مکان کو کتاب کو لفظ کی کوئی میننگ ہو کوئی مطلب ہو مکان بولتے ہیں ہم گڑی بولتے ہیں ہم لیپ بولتے ہیں تو اسی طرح ہم بولتے ہیں فول ہم بولتے ہیں اسی طرح ہم دروازہ بولتے ہیں ہم علماری بولتے ہیں ہم کتاب بولتے ہیں پیارے بچوں تو یہ چیزیں ہیں جو کچھ بھی ہم یا ہم بورڈ بولتے ہیں یا ہم کتاب بولتے ہیں پیارے بچوں یا ہم کلم بولتے ہیں جو کچھ بھی ہم زبان سے جب عدا کرتے ہیں لیکن وہ معنیدار ہونا چاہیے مثلا روٹی ہے کپڑا ہے مکان ہے دکان ہے وغیرہ یہ جو لفظ ہے یہ جو عرفاظ ہے معنیدار اس کو کلمہ بولتے ہیں اسی طرح محمل بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں مثلا روٹی وپڑا وکان شکان یعنی محمل بولتے ہیں بے معنی لفظ کو یعنی جو اللہ پر ہم بولتے ہیں اس کی کوئی میننگ نہیں ہو کوئی مطلب نہیں ہو جس طرح ہم بولتے ہیں روٹی پھر ہم بولتے ہیں ووٹی کیا بولتا ہے اسی کو محمل بولتے ہیں کپڑا بولتے ہیں کپڑا سب کو پتا ہے مپڑا تو کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح مکان دکان شکان دکان تو پتا ہے سب کو مکان تو سب کو پتا ہے لیکن شکان وکان جو ہے اسی کو بولتے ہیں محمل تو بہر بچوں انشاءاللہ رحمان مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا جو لیکچر ہے یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا آج ہم نے پڑا کلمہ اور محمل یعنی لپس جو کچھ بھی ہم اپنے زبان سے عدا کرتے ہیں اس کو لپس بولتے ہیں جیسے چاہ شائع روٹی بوٹی جو کچھ بھی ہم اپنے زبان سے جب عدا کرتے ہیں اس کو ہم لپس بولتے ہیں پھر لپس کی دو قسمیں ہیں کلمہ اور محمل کلمہ بولتے ہیں معنیدار لپس کو کلمہ بولتے ہیں جس طرح بولتے ہیں ہم دروازہ جس طرح موبائل فون بولتے ہیں جس طرح میٹنگ بولتے ہیں جس طرح ہم کتاب بولتے ہیں تو جو معنیدار لپس ہوتا ہے اس کو کلمہ بولتے ہیں اور محمل بولتے ہیں اس لپس کو جو بے معنی ہو جس طرح ووٹی ہے وپڑا ہے وکان ہے شکان ہے تو اس کو ہم پہرے بچوں محمل کہتے ہیں تو انشاءاللہ رحمان مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ جو لیکچر ہے یہ جو سبق ہے آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ کو کوئی مشکلات ہو تو جی ایچ اس کلمہ بعد گروپ میں آپ اچھے سے فریلی لکھ سکتی ہو تو بہت بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم